مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک ڈسنسمن پلے بوئل لیو سے جو گرین گلف نامی پروپرٹی کی انعلامی میں شامل ہوتا ہے اور اسے اپنی ایکس کل فرینڈ رولین کے خلاف جاتا اسے خرید لیتا ہے جس کے بعد اس کے گھر زمین بیچنے والا شخص رولین اور لیو کے انکل آتے ہیں جو اسے زمین کے خسارے کا بتاتے ہیں کیونکہ وہاں ڈالفنز رہتی ہیں جس کے جواب میں لیو انہیں بتاتا ہے کہ وہ ڈالفنز کو ختم کرنے کا پروسس شروع بھی کر چکا ہے جس سے وہاں پر سی بھر کر لین بنایا جا سکے گا اور اس میں منافع دیکھ کر سب اس پروجیکٹ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں لیو انہیں انکار کرتا اپنی ہی ارینج کی پارٹی میں جاتا ہے جہاں وہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو رولین وہاں آتی انہیں بھیج دیتی ہے پھر لیو سے پیار سے بات کرتی اسے پروجیکٹ میں خود کو شامل کرنے پر راضی کر لیتی ہے اور جب وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب پانی میں سے عجیب میک اپ کیے شان نامی لڑکی نکلتی ہے جسے دیکھ کر سیکیورٹی اسے پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ گیسٹ لسٹ میں نہیں ہوتی اور لیو اسے بات کرنے کے لیے قریب آنا چاہتا ہوتا ہے تو رولین جیلس ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کی پرواہ کیے بگر لیو شان کے پاس آتا ہے جس پر شان اسے اپنا نام بتاتی نمبر دیتی ہے لیکن لیو اسے کم تر سمجھتے ہوئے وہاں سے نکلوا دیتا ہے مگر شان گزبات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے پسند نہیں آئی ہے وہ اس سب سے بے خبر سکیٹ بوٹ چلاتی ایک شاپ چاہتی ہے جہاں سے وہ فش کے لیے دوائی خریدتی ہے پھر وہ پورے شہر میں سکیٹ بوٹ چلاتی گرین گلف پہنچتی ہے جہاں ایک خالی گھر میں سے ٹنل سے وہ سی میں موجود ٹوٹی شپ میں جاتی ہے اور اپنے مرمن بھائی کے ٹب میں دوائی ڈالتی ہے یہاں لیو اور رولان اور شان کے بدلتے سین سے پتا چلتا ہے کہ لیو نے سونار ٹیکنالوجی سی میں ڈالی ہے جس سے ساری سمندری زندگی تباہ ہو جائے گی جس وجہ سے شان کی کمیونیٹی جو کہ مر پیپل ہیں وہ مر رہے ہیں اور اسے بچنے کے لیے ہی وہ شپ میں چھپے ہیں کیونکہ وہ سی میں نہیں نکل سکتے اور اس کا ذمہ دار وہ لیو کو سمجھتے ہوئے اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں جو پلان کے مطابق لیا جائے گا اور پلان یہ ہے کہ شان لیو کے پلے بوئی ہونے کی وجہ سے اسے بھسائے گی اور گھر تک لائے گی جہاں وہ اسے مار دیں گے اور اس کے لیے انہوں نے ایسا زہر بنایا ہوتا ہے جو صرف شراب سے ہی ختم ہو سکتا ہے اس سب سے بے خبر لیو رولان سے فلرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ رولان جالس ہو کر شان کا ذکر کرتی ہے ساتھ ہی لیو کو بھی برا کہتی ہے جس پر لیو اس کے سامنے ہی شان کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور اس کا ایڈریس پوچھ کر اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹین منٹ میں لینے آئے گا جو میر پیپل اور شان کا دوست آکٹوپس جس کا شان پر کرش ہے یہ سنتے ہیں تو ویپنز لے کر لیو کو مارنے کے لیے تیار ہوئے گھر میں آ جاتے ہیں لیکن شان جب گاڑی آنے پر دروازہ کھولتی ہے تو باہر لیو کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں جو اسے لینے آئے ہوتے ہیں جو دیکھ کر شان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ ان کے ساتھ چلنے لگ جاتی ہے جبکہ آکٹوپس یہ دیکھ کر جلدی سے سی ای سے لائی چیزوں سے تیار کی ویپنز کا بیٹ شان کو جھاڑیوں میں اپنا جسم چھپا کر دیتا ہے شان یہ لیے گاڑی میں بیٹھی باڈی گارڈز کے ساتھ کمپنی جاتی ہے جہاں وہ لیو اور اپنے لیے آئے پانی میں سے اپنے پانی میں زہر ملا کر گلاس بدل رہی ہوتی ہے کہ باڈی گارڈز آ جاتے ہیں اور گارڈ سب چیک کرتے ہوئے پانی پی لیتا ہے جس پر وہ مرنی لگتا ہے لیکن شان اسے شراب دی دیتی ہے اور گارڈ بغیر دیکھیں جب دوبارہ پانی پیتا ہے تو شان سب کو اس کو دیکھتا چھوڑ کر لیو کو ڈھوننے جاتی ہے جو اسے کوریڈور میں ہی مل جاتا ہے لیکن وہ شان کو نہیں دیکھتا اس کا فائدہ اٹھاتے شان اس کے پیچھے جاتی مارنے کیلئے ویپنز نکالتی ہے شان چھپتے ہوئے خود ہی ویپنز اور لیو کے ہاتھوں زخمی ہوتی جاتی ہے جیسے کہ پہلے اسے لیو کے ہاتھوں سے ڈیکوریشن پیس لگتا ہے پھر اپنا ہی ویپن پھر لیو اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیتا ہے جس میں وہ ویپن گھسانے لگتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں گھس جاتا ہے پھر وہ لیو کی طرف حملہ کرنے لگتی ہے تو وہ اسے گولپ بیٹ سے ہٹ کرتا ہے جس سے وہ وہیں گر جاتی ہے اور لیو کو دیکھ جاتی ہے لیو اپنے سیکیورٹی ٹیم کو بلاتا ہے اور چیف سے اس کے آنے کی وجہ پوچھتا ہے کیونکہ اس نے تو شان کو بلانے کا مزا کیا ہوتا ہے اور وہ شان کے وہاں آنے کو وہ اپنی غلطی سمجھتا شان کو پیسے دیتا ہے جس سے شان انکار کرتی ہے تو وہ مزید پیسے دیتا ہے جس پر لیو غصے میں اسے نکالنے کا کہتا آگے بڑھنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ رولان کو دیکھ کر واپس مورتہ شان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا اسے رولان کے سامنے اپنے ساتھ لی جاتا ہے لیو اسے گاڑی میں بٹھائے اتر کر واپس اس کا پیچھا نہ کرنے کیلئے شان کو پیسے دیتا ہے لیکن شان پھر انکار کرتی ہے اور جب گاڑی فن فیر کے سامنے رکھتی ہے تو شان لیو کو اپنے ساتھ وہاں موجود ایک چکن شاپ جس میں شان کام کرتی ہے وہاں سے کھانا کھانے کیلئے بلاتی ہے جس پر لیو انکار کرتا شان کی اترتے وہاں سے جانے لگتا ہے کہ پھر وہ کیریوسٹی میں چیک کرنے آتا ہے اور شان کی اسرار کرنے پر انکار کرتا بھی چکن کھا لیتا ہے اسے وہ چکن اتنی پسند آتی ہے کہ وہ شان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں چکن کھا جاتا ہے اور شان کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی غریب ہوتی تھی اس لئے وہ ادھر ادھر سے لے کر کھانا کھاتے تھے لیکن ایک دن اس کے فادر چکن لے کر آئے جسے کھا کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اتنا کمائے گا کہ اس کی فیملی غریب نہ رہے اور شان اس کی بات سن کر اسے سمجھاتی ہے کہ زندگی میں سب سے اہم پیسہ ہی نہیں ہوتا لیو یہ سن کر اسے بے وقوف سمجھتا چیک لکھ کر دیتا وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ شان نے وہ چیک جلا دیا ہے اور لیو اس کے پاس جاتا اسے پوچھتا ہے کہ وہ چاہتی کیا ہے جس پر وہ صاف جواب نہیں دیتی شان اسے پہلے اپنے ساتھ گانا گانے میں مصروف کر لیتی ہے پھر اسے فن فیر میں رائٹس پر لے جاتی ہے جہاں وہ رات کے آخری پہر تک مزی کرتے ہیں پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کے شان کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پہنچنے پر شان کو اکٹوپس کی کول آتی ہے جو اس کے گھر کے قریب ہونے کا سن کر سب کو لیو کو مارنے کیلئی تیار کر لیتا ہے مگر لیو اور شان جب دروازے کے باہر آتے ہیں تو شان اندر آتے ہوئے رک جاتی ہے اور اسے اپنی مرمیٹ جیسی سکن دکھاتی ہے جو لیو اندیری کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا اور شان اسے جانے کا کہتی اندر چلی جاتی ہے جہاں اکٹوپس اسے لیو کو لانے کی وجہ پوچھتا کہتا ہے کہ کہیں اسے لیو سے لف تو نہیں ہو گیا جس کا جواب شان نفی میں دیتی ہے تب ہی شان کو لیو کی کول آتی ہے جو اگلے دن ڈیٹ کے لیے بھولاتا ہے اور سب مر پیپل خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایک اور موقع ملا ہے اور جب اگلے دن شان رسٹوران جاتی لیو سے ملتی ہے تو اکٹوپس کپڑے پہنے شیف بنا وہاں آتا ہے لیکن لیو کے ساتھ اس کی سیکیورٹی ٹیم بھی ہوتی ہے جو اس کے اپنے ٹینٹیکلز کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ اس نے اکٹوپس پکڑا ہے دو مزید شیف آتے ہیں تو لیو ان سے اکٹوپس بنانے کا کہتا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں تو اکٹوپس کے ٹینٹیکلز کھاتے جاتے ہیں جس پر اسے درد ہوتا ہے اور وہ فوراں بھاگ جاتا ہے جس پر غور نہ کرتے ہوئے لیو سب کو جانے کا کہتا ہے سب وہاں سے جاتے ہیں تو لیو شان کو لف کرنے کی وجہ سے اسے پروپوس کرتا رنگ پہناتا ہے لیکن شان اسے روکنے کیلئے بتاتی ہے کہ وہ اسے مارنے کیلئے آئی ہے جس پر لیو اس کا یقین نہ کرتے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں رولان آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر شان وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پیچھے سے رولان لیو کو شان کے پیچھے جاتا دیکھ کر اسے یہ سب روکنے کا کہتی پروجیکٹ کی پارٹنرشپ ختم کرنے کی دمکی دیتی ہے جس پر لیو اس سے پارٹنرشپ ختم کرنے کا کہتا وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ شان فوراں اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں سب بیٹ کر لیو کو نہ مارے جانے کی وجہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور آکٹوپس جب شان کی فیلنگز بدلنے پر شک ظاہر کرتا ہے تو شان حصے میں کہتی ہے کہ وہ نہ ایکٹنگ کر سکتی ہے نہ کسی کو مار سکتی ہے اس لیے اس کے لیے یہ مشکل ہے اور تب ہی دروازے پر نوک ہوتا ہے جس پر شان دروازہ کھوتی ہے تو آگے لیو نکلتا ہے جو اسے ایس مرمیڈ اور باقی مرپیپل کو دیکھ لیتا ہے شان لیو کو بے ہوش کرتی گرا دیتی ہے جس کے بعد اسے شپ میں لے جایا جاتا ہے جہاں شان چھپ جاتی ہے اور آکٹوپس لیو کے ہوش میں آنے پر اسے سونار ٹیکنالوجی سے ان کے مرنے کا بتاتا اسے قصوروار سمجھتا مروانے لگتا ہے لیکن لیو سے سمجھاتا ہے کہ وہ مر گیا تب ہی سونار ٹیکنالوجی سسٹم چلتا رہے گا ساتھی کہتا ہے کہ اگر وہ اسے جانے دے تو وہ یہ سسٹم بند کر دے گا سارے مرپیپل اس کی بات کو سچ سمجھتے ہیں لیکن آکٹوپس اسے جھوٹا مانتا اپنے ٹینٹیکل سے پکڑتا مارنے لگتا ہے لیکن شان اس کا ٹینٹیکل کاٹ کر لیو کو وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے لیو وہاں سے فوراں پولیس اسٹیشن جاتا ہے جہاں وہ پولیس آفیسرز کو ساری سٹوری سناتا ہے لیکن وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں جو دیکھ کر وہ وہاں سے نکل کر گھر جاتا ہے جہاں وہ ساری کہانی اپنے چیف کو بتاتا ہے جو اس کے بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اس کے لئے سیکیارٹریسٹ کا اپوائنٹ میں لینے لگتا ہے تب ہی وہاں رولان آتی ہے جس کے ساتھ لیو اس کے گھر چلا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف شان سب کو دھوکہ دینے کی سزا میں اپنے آپ کو مارنے لگتی ہے لیکن اسے اس کی گرانما روک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جہاں ہیومنز برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں اس لئے اسے لیو سے لیو سے لف کرنے پر غم نہیں کرنا چاہیے ادھر لیو رولان کے کمرے میں بیٹھا مرمج پر ریسرچ کرتا ہے پھر وہ سنار ٹیکنالوجی چیک کرنے جاتا ہے اور اس کے ایفیکٹ سے گر پڑتا ہے جو دیکھ کر وہ مار پیپل کا درد سمجھتا اگلے دن ہی میٹنگ بلا کر سنار ٹیکنالوجی بند کرنے کی بات کرتا ہے جس پر سب انکار کرتے ہیں لیکن رولان بغیر وجہ جانے اس کا ساتھ دیتی ہے جس سے سسٹم بند کروا دیا جاتا ہے اس کے بعد رولان اس سے وجہ پوچھتی ہے تو پہلے تو لیو بات ٹال دیتا ہے لیکن پھر اس پر یقین کرتا اسے شان مر پیپل ان کی اصلیت ان کی چھپے ہونے کی جگہ اور ان کے اس سنار ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسے مارنے کی ارادے لیو رولان کو سب کچھ بتا دیتا ہے جس پر رولان یقین نہ کرنے کے بجائے اسے بتاتی ہے کہ سنار ٹیکنالوجی کا انچارج جورج پہلے سے ہی گرین گلف میں مرمیٹس کی ہونے پر یقین رکھتا تھا رولان مرمیٹس کی لوکیشن کا جورج کو بتاتی ہے جو اپنی ٹیم کو تیار کرنے لگ جاتا ہے اور لیو وہاں ہی لیب میں ٹو مارے مرمیٹس کے جسم دیکھتا ہے جس پر وہ رولان کو مرمیٹس پکرنے سے روکتا ہے لیکن رولان اسے یہ سب شان کے پیار میں کرتا دی کر غصے میں تھپر مارتی اپنی ٹیم کو مرمیٹس کو دکھاتی ہے اور اسے مارنے کیلئے ان کی لوکیشن کی طرف نکل جاتی ہے جبکہ پیچھے سے لیو آثورٹیز کو رولان کی لیب کا بتاتا ہے اور شان کو بچانے کیلئے نکل جاتا ہے ادھر جورج اور اس کے لوگ مرمیٹس کو مارنے شپ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مرمیٹس پانی کے نیچے چھپے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی طرف شوٹنگ کر کے بہت سے مرمیٹس کو زخمی کر دیتے ہیں جس پر وہ وہاں آتے ہیں تو انہیں پکڑ لیتے ہیں اور باہر آنے والے لوگوں میں شان بھی نکلتی ہے تو سب اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں جس میں شان مزید زخمی ہوتی ہے جس پر اسے اکٹوپس بچاتا دور بھیجنے لگتا ہے مگر وہ لوگ پھر وار کر کے شان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی گرینڈما اپنے بڑے فن سے پانی کا توفان لاتی ہے جو دیکھ کر جورج اسے شوٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ شپ سے باہر پانی میں نکل جاتی ہے جس پر انہیں سونا ٹکنالوجی کے بند ہونے کا پتہ چلتا ہے اور وہ سب کو بتاتی باہر چلنے کا کہتی ہے جس پر عمل کرتے سب سی میں جاتے ہیں تو شپ سے جورج کے لیے کام کرنے والا شان کو ایرو سے شوٹ کرتا ہے جس سے اس کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے شان ان کی بورٹس اور شپ سے بچتی جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں ہیلیکاپٹر پر رولین آتی ہے جو شان کی طرف بوم شوٹ کرتی اسے مارنے کے بہانے زخمی کرتی زمین پر لے آتی ہے ادھر لیو کوئی ٹرافک کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے کہ اسے گرین گلف بچانے والا شخص دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر لیو کو یاد آتا ہے کہ اس شخص کے پاس جیک ہے جو لیو لے لیتا ہے اور جب رولین جورج اور اس کے لوگ شان کو شوٹ کر کے مارنے لگتے ہیں تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے رولین اس کے جیک کو گولی مار کر تباہ کرتی ہے لیکن جب لیو پروہ کیے بگر شان کو اٹھائے پانی کی طرف بڑھتا ہے تو رولین اسے بار بار ایروز سے مارتی ہے جس پر جورج اسے روک دیتا ہے لیو شان کو پانی میں ڈال کر نیچے گرتا ہے کہ وہاں پولیس آ کر رولین جورج اور اس کے لوگوں کو ارسٹ کر لیتی ہے اس سب کے تین سال بعد لیو کے گھر اس کی سکولرشپ پر انوارمنٹ کے بارے میں پڑھتا سٹوڈنٹ جان آتا ہے جو اسے اس کے مرمید سے لف کے بارے میں سٹوڈی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر لیو ساف ساف انکار کر دیتا ہے جو جان کے مطابق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مرمید کو انسانوں سے بچانا چاہتا ہے ساتھ ہی لیو اسے اپنی بیوی لوسی سے ملواتا ہے جو افصل میں شان ہوتی ہے اور وہ دونوں بعد میں سی میں پھرتے بھی دکھائے جاتے ہیں اور یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے ساتھ ہی لیو اسے اپنی بیوی